کالو کووے اور گوری کووی کے پاس ایک سندر سا گھر تھا ایک بیٹا تھا اور جندگی گو جانے کی ہر چیز ان کے پاس تھی نہیں تھی تو کیول ان کے پاس خوشی نہیں تھی یہ سب ہونے کے باوجود کالو کووہ خوشنا رہتا تھا وہ ہر سمیں دکھی ہی رہتا کبھی وہ اپنی پتنی سے لڑائی کرتا اور کبھی اپنے بیٹے کو ڈانتا رہتا یا پھر یہی سوچتا رہتا کہ اس کے پاس دھندولت تھوڑا ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں کو لے کر پریشان رہتا جو اس کے پاس نہ ہوتی اور جب وہ چیزیں اسے مل جاتی تو وہ کسی دوسری چیز کو لے کر پریشان ہو جاتا کالو جی اوپر والے کا دیا سب کچھ تو ہے ہمارے پاس پھر بھی آپ ہر سمیں پریشان ہی رہتے ہو میں نے کبھی آپ کو خوش نہیں دیکھا گوری میں بھی یہی سوچ رہا ہوں نہ جانے کیوں مجھے خوشی نہیں ملتی سب کچھ ہے میرے پاس پرانتو میرا دل پھر بھی ہر سمیں اداس ہی رہتا ہے میں بھی خوش رہنا چاہتا ہوں پھر کالو کوا اداس اور پریشان پہاڑوں پر اولو سادھو بابا کے پاس جاتا ہے آؤ بھی کالو کیسے آئے ہو سادھو بابا جی میرا من ہر سمیں اداس رہتا ہے میں خوش رہنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے خوشیاں کہاں سے ملیں گی کالو کی یہ بات سن کر پہلے تو سادھو بابا تھوڑی دیر چھپ رہتا ہے اور پھر کالو سے کہتا ہے کیا آپ کے پاس گھر ہے جی جی سادھو بابا جی میرے پاس بہت سندر گھر ہے کیا آپ کا پریوار ہے جی جی سادھو بابا جی میری پتنی بھی ہے اور میرا ایک بیٹا بھی ہے جنت کی گجارنے کی باقی چیزیں سب ہیں پھر بھی مجھے خوشی نہیں ملتی پھر سادھو اولو کالو کوا سے کہتا ہے میں تمہیں خوش رہنے کا ایک جادو دے سکتا ہوں پرانتو پہلے تمہیں ایک بار جنگل کے دوسرے پخشیوں کے پاس جانا ہوگا دوسرے پخشیوں کے پاس وہ کیوں تم جا کر دوسرے پخشیوں سے پوچھو کیا وہ سب اپنی اپنی جندگی سے خوش ہیں اور سب سے پوچھ کر واپس میرے پاس آنا پھر میں تمہیں وہ جادو بتاؤں گا پھر کالو کوا سادھو اولو بابا کے پاس سے چلا جاتا ہے وہ سب سے پہلے توتے کے پاس جاتا ہے اور جا کر توتے سے پوچھتا ہے توتے یار میں ایک سوال لے کر آیا ہوں کالو کیا سوال ہے پوچھا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا آپ اپنی جندگی سے خوش ہو یہ سن کر توتہ ایک لمبی سانس لیتا ہے اور کہتا ہے یار کالو میرے پاس گھر بھی ہے اور پتنی بھی سب کچھ ہے فرانتو میری کوئی سنتان نہیں ہے اگر میرے پاس سنتان ہوتی تو میں بہت خوش ہوتا اس کا مطلب توتہ بھی اپنی جندگی سے خوش نہیں ہے مجھے کسی اور پخشی کے پاس جانا ہوگا پھر کالو کووہ کبوتر کے پاس جاتا ہے اور کبوتر سے جا کر وہی سوال کرتا ہے کبوتر کیا آپ اپنی جندگی سے خوش ہو کبوتر پہلے سے بھی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کبوتر یار بتاؤ میں جانا چاہتا ہوں دوست بات یہ ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے گھر ہے پریوار ہے پرانتو میری پتنی بہت بیمار ہے اگر میری پتنی سوست ہوتی تو پھر میں بہت خوش ہوتا کبوتر کی یہ بات سوچ کر کالو دل ہی دل میں سوچتا ہے میری تو پتنی بھی سوست ہے میں اور میرا بیٹا بھی چلو کسی اور کے پاس جاتا ہوں یہ کبوتر بھی میری طرح ہی دکھی ہے وہ پھر سے اڑتا ہے اور چڑیا کے پاس جاتا ہے چڑیا میں خوشیوں کو ڈھوننے نکلا ہوں اور سادھو اللو بابا نے مجھے سب پخشیوں کے پاس جانے کا کہا ہے آپ بتاؤ کہ کیا آپ اپنی جندگی سے خوش ہو میں اپنی جندگی خوشیوں سے گجا رہی تھی میرے پاس گھر ہے میرا بیٹا ہے پرانتو جب سے میرا پتی مرا ہے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اس لیے میں ہر سمیں دکھی ہی رہتی ہوں ابھی تک کالو کو کوئی بھی پخشی ایسا نہ ملا تھا جو اپنی جندگی سے پوری طرح خوش ہو اور نہ ہی کوئی ایسا پخشی ملا تھا جس کے پاس وہ سب کچھ ہو جو کالو کووے کے پاس ہے اڑتے اڑتے کالو کووہ بلبل کے پاس جاتا ہے یہ بلبل تو اپنی جندگی سے جرور خوش ہوگی میں اس سے پوچھتا ہوں بلبل بہن کیا آپ اپنی جندگی سے خوش ہو کالو کبھی کوئی غریب بھی خوش رہ سکتا ہے میرے پاس تو گھر ہے اور نہ ہی پریوار میں اکیلے ہی ایک پیڑ پر رہتی ہوں بھلا مجھے خوشیاں کہاں سے ملیں گی کوئی اکیلہ کیسے خوش رہ سکتا ہے شام ہونے کو تھی اور کالو یہ سوچ کر واپس ہوتا ہے کہ اس جنگل میں تو کوئی بھی خوش نہیں ہے وہ کونسا اکیلہ ہے جو خوش نہیں رہتا پھر وہ واپس سادھو اولو بابا کے پاس آتا ہے تو کوئے کیا آپ گئے تھے سب پخشیوں کے پاس سادھو اولو جی میں سب کے پاس گیا پرانتو مجھے کوئی بھی پخشی اپنی جندگی سے خوش نہیں ملا کیا ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جو تمہارے پاس ہے نہیں اولو جی میرے پاس تو سب کچھ ہے چڑیا کا پتی نہیں ہے توتے کی سنتان نہیں ہے اور کبوتر کی پتنی سوست نہیں ہے بلبل کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے تو پھر پورے جنگل میں ایک تم ہو جس کے پاس سب کچھ ہے اور تم پھر بھی خوش نہیں ہو میں نے تمہیں اسی لیے دوسرے پخشیوں کے پاس بھیجا تھا تاکہ تم جان سکو کہ بہت کم پخشی ہوتے ہیں جن کے پاس وہ سب ہوتا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم پھر بھی خوش نہیں ہو اس سے بڑھ کر تم کیا چاہتے ہو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر نہ ہو نہیں نہیں اولو جی کیا تم چاہتے ہو تمہارا پریوار نہ ہو نہیں مجھے اپنے پریوار سے بہت پیار ہے تو پھر یہی وہ خوشیاں ہیں جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو اور یہی وہ جادو ہے جس سے خوشیاں ملتی ہیں پھر کالو سادو اللو بابا کی بات سمجھتا ہے کہ اس نے اسے دوسرے پخشیوں کے پاس کیوں بھیجا تھا اور وہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس تو وہ سب کچھ ہے جو دوسرے کسی بھی پخشی کے پاس نہیں ہیں اور وہ یہ سوچ کر بہت خوش ہوتا ہے اسے خوش رہنے کا جادو مل گیا تھا اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ جاتا ہے اور اپنے گھر پریوار سے پہلے سے جیادہ پیار کرتا ہے اور اپنی جندگی خوشیوں سے گجارتا ہے پیارے دوستو اگر آپ بھی اپنی جندگی سے خوش نہیں ہیں تو دوسروں کو دیکھو جن کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے وشواس کریں ایک نظر ڈالنے سے آپ کو جندگی کی اصل خوشی مل جائے گی ایک حادثے میں کووے کا پنک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپاہیچ ہو جاتا ہے میری تو قسمت ہی خراب تھی جو میری تم سے شادی ہو گئی اگر کچھ پیسہ جمع کیا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا اب کیسے چلے گا گھر کا جلہا جو میں کما کر لاتا تھا تم سارے کا سارا اپنے میک اپ میں لگا دیتی تھی کمانا میرا کام تھا اور جمع کرنا تمہارا میں نے کونسا اپنا پنک جان بوجھ کر توڑا ہے کالو جی مجھے تو کوئی کام دھندہ آتا نہیں ہے اب ایک تم ہی ہو جو اس ٹوٹے پنک کے ساتھ بھی مجھے کما کر دے سکتے ہو وہ کیسے گوری میں ٹوٹے پنک سے کیسے کما سکتا ہوں ایک اپائے ہے میرے پاس میں جنگل کے پیچ والے راستے میں تمہیں بٹھا دیا کروں گی اور تم وہاں آتے جاتے پکشیوں سے بھیک مانگا کرنا بھیک تو اب کیا میں بھیک مانگوں گا اس میں پورا ہی کیا ہے اب گھر بھی تو چلانا ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا پھر دوسرے روز گوری کا بھی کالو کو اٹھا کر بیچ رہ کے ایک پیڑ کے نیچے بٹھا دیتی ہے اب میں جاتی ہوں اور ہاں اچھے سے بھیک مانگنا اگر مجھے کچھ پیسے نہیں دوگے تو میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی تمہیں نہ نہ پتنی جی ایسا نہ کرنا تمہاری خاطر میں سب کروں گا پھر کالو وہاں بیٹھ کر بھیک مانگنے لگتا ہے پھوکا ہوں اپاہج ہوں کوئی میری مدد کرے بہت غریب ہوں پھر راستے سے گجرتا ہر پخشی ایک دو روپے کالو کووے کو دے جاتا اور شام تک کالو کے پاس کافی سارے روپے جمع ہو جاتے ہیں جیسے ہی شام ہوتی ہے گوری وہاں آتی ہے اور پیسے اٹھا لیتی ہے کالو جی کھر جا کر تم نے کیا کرنا ہے ادھر اسی پیڑ کے نیچے ہی سو جاؤ کل پھر میں تمہیں کیسے اٹھا کر لاؤں گی گوری تم پتنی ہو میری آج اگر میرا پنک ٹوٹ گیا ہے تو تم مجھ سے اتنا برا ویہوہار کیوں کر رہی ہو اب تو میں تمہیں پیسے بھی کما کر دینے لگا ہوں اگر زیادہ باتیں سنائی تو اب ہی تمہیں چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلی جاؤں گی گوری کی اس بات سے تو کالو بہت ڈڑتا تھا وہ درنت بولتا ہے نانا گوری مجھے چھوڑ کر نہ جانا میں یہی رہ لوں گا پھر کالو رات اسی پیڑ کے نیچے سو جاتا ہے دوسرے دن جب کالو بھیک مانگ رہا تھا تو وہاں ایک چڑیا آ جاتی ہے ارے کیا تم کالو ہو ہاں میرا نام کالو ہی ہے میں رانو ہوں تمہاری بچپن کی دوست کیا پہچانا مجھے رانو کیا تم رانو ہو میری دوست کیسی ہو میں تو ٹھیک ہوں پرانتو یہ کیا تم ایسے پھیک کیوں مانگ رہے ہو پھر کوا اسے ساری بات بتاتا ہے میری پتنی گوری مجھے یہاں چھوڑ گئی ہے اور اگر میں پھیک نہ مانگو تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی میں بھی کچھ دینوں سے اسی جنگل میں آ گئی ہوں چلو میں تمہیں اپنے گھر لے جاتی ہوں میرا گھر بہت سندر ہے میں اپنے دوست کو ایسے پھیک مانگتے نہیں دیکھ سکتی پھر رانو جڑیا کالو کبوے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے کل سے تم پھیک مانگنے نہیں جایا کرو گے میں فوروں کے ہار بیشتی ہوں میں فور لیا کروں گی اور آ بیٹھ کر ہار بنایا کرنا اور پھر میں جنگل میں بیچ آیا کروں گی رانو کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اگر رشتوں میں پیار نہ ہو تو رشتے کسی کام کے نہیں ایک میری پتنی ہے کہ مجھے پیسوں کے لالچ میں بھیک مانگنے پر مجبور کرتی ہے اور ایک تم ہو کہ میرا اتنا خیال کر رہی ہو دوسرے دن جب گھوری کالو سے پیسے لینے آتی ہے تو اسے وہاں نہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے یہ لنگڑا اب کہاں چلا گیا خود سے تو کہیں چاہ نہیں سکتا جرور اسے کوئی لے کر گیا ہوگا اسے میں اپنے گھر لے گئی ہوں اور وہ میرے ساتھ ہی رہے گا اب کالو بھیک نہیں مانگے گا تم کون ہوتی ہو ہمارے بیج آنے والی میں اب ہی جا کر کالو کو دیکھتی ہوں کالو چلو میرے ساتھ اگر تم بھیک نہیں مانگو گے تو میرا پیٹ کیسے بھرے گا گوری مجھے ماف کرنا جو تم ہر روج کہتی تھی نا کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلی جاؤگی آج میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ تم اپنی ماں کے پاس ہی چلی جاؤ میں اب بھیک نہیں مانگوں گا پتی پتنی دکھ اور سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں یہ میرے بچپن کا دوست ہے میں اپنے دوست کو ایسے بھیک مانگتے نہیں دیکھ سکتی تم یہاں سے جا سکتی ہو جو رشتے لالچ کے ہوں وہ رشتے نہیں ہوتے پھر گوری کووی نیراش ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ خود پر بہت شرمندہ تھی کہ اس نے اس کی پتنی ہو کر مشکل سمیں میں اپنے پتی کا ساتھ نہیں دیا تھا اور چڑیا جو اس کے پتی کی بچپن کی دوست تھی اس نے کالو کو گھر بھی دیا اور عزت بھی پیارے دوستو رشتوں کی اصل پہچان مشکل سمیں میں ہوتی ہے اور ایسے رشتوں کا کوئی فائدہ نہیں جو مشکل سمیں میں ساتھ نہ دیں